کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹریڈ اور انویسمنٹ کے روابط ہے بائی لیٹرل ریلیشنز دونوں ممالک میں یہ اب بہتر طور پر انجام پاسکیں گے خصوصاً اس دورے کے بعد وزیر آزم کے پیر رحمان رہیم جی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور آپ کا بڑا اہم سوال ہے کیونکہ آپ خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ جو یو اینو کا سلانہ جلاس تھا وہاں پر پرامنسٹرہ پاکستان مسٹر عمران نیازی صاحب اور ترکش پریزنٹ طیب اردگان صاحب اور مہتیر محمد صاحب نے بیٹھ کر بڑا پوزیٹیو میسیج کروے کیا تھا کہ ہم سب مل کر ایک اسلامی ٹی وی چینل انٹروڈیوز کروائیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر ہی سمیٹ کانفرنس کا انعقاد وہ ڈسکس کیا گیا تھا اور آلموسٹ اس کا جو ٹاپک تھا جو ایشیوز تھے وہ بھی وہاں پر ڈسکس ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سٹیٹو سٹیٹ آہ ہیڈ آف دی کنٹری کو کمیٹمنٹس دیتے ہیں تو پھر وہ ملک کی طرف سے ہوتی ہے اور جو خان صاحب نے تھری کنٹریز کا شیڈول جاری کیا تھا اس میں بھی یو اے سوٹیز لینڈ اور کولمپر کا وزیڈ شیڈول نشر کیا گیا تھا اور پھر جب سعودی عرب جاتے ہیں تو پھر ایک دن کے بعد جاری ہوتا ہے کہ جی وہ خود تشریف لے کے نہیں جا سکیں گے ان کے وزیرے خارجا جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انڈر سٹیڈنگ جو ہے جو مضبوط ہونی تھی اس کشمیر کاز کو میں سمجھتا ہوں وہ ڈیمج ہوا ہے اور اس میں کاش عمران خان صاحب جاتے جو آج بات وہ وہاں پر جا کر خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مسلم امہ تقسیم ہونی تھی نہیں مسلم امہ نے تو مضبوط ہونا تھا